اولاد کا یہ فریضہ ہے ماں باپ پر کہ اولاد کی تعلیم اور تربیت ایسی ہو جائے کہ جس سے اس کی دینی اور ایمانی بنیادیں مضبوط ہو جائیں پھر زندگی کے جس شعبے میں جائے میڈیکل میں جائے انجینئر میں جائے سائنس میں جائے جدر بھی جائے لیکن اتنا ضرور ہو اتمنان ہو کہ وہ اچھا مسلمان بن کے زندگی گزارے گا اس تعلیمی تربیتی نظام بنانا جسے اللہ نے اولاد کی نعمت دی ہے اس پہ فرض ہے کہ یہ آگ ہے اس سے اولاد کو بچانا ضروری ہے اور کہیں کہیں قرآن نے بتایا بھی ہے کہ اگر یہ گناہ ہوا تو اس کا انجام آگ ہی ہے ما سلککم فی سقر قالو لم نکم ان المسلی جہنم میں کیوں پڑے ہو کہنے لگیا لم نکم ان المسلی نماز نہیں پڑھتے تھے ما سلککم فی سقر کیوں پڑے ہو جہنم میں قالو لم نکم ان المسلی نماز نہیں پڑھتے تھے اولاد ہو گئی جوان ہو گئی نہ اسے نماز آتی ہے اور نہ اسے نماز کے فریضے کا احساس ہے احساس ہی ہے باقی دین شریعت کی کہاں اسے آگائی ہے جو اسلام کی ایسی بنیاد ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا بن نماز کے اسلام کوئی نہیں میری اولاد ہے میری بیٹیا ہیں میرے بیٹے ہیں آنکھوں کے سامنے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں اور میری آنکھوں کے سامنے صحت مند ہو کے جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں بڑا دل گردہ ہے اس ماں باپ کا جو دیکھ رہا ہے اور جانے دے رہا ہے بڑا دل گردہ ہے کیا تو اللہ کا کہاں صحیح نہیں کہ ہماری سمجھ ٹھیک ہے یہ اللہ کا کہاں سچا ہے وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ وَمَنْ أَسْتَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثَ کہ اگر میرا بیٹا میری بیٹی میرا گھرانا اللہ کی نافرمانی کر رہا تو حقیقت میں جہنم کی آگ کی طرف جا رہا تو بڑا دل گردہ ہے اس ماں باپ کا کہ اپنی اولاد کو یوں آگ کی طرف دوڑتے دیکھ رہے ہیں اور پرسکون بیٹھے بڑا دل گردہ ہے فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَ النَّوْرِ بڑی ہمت ہے بھائی آنکھ پہ سبر کر رہا ہے اللہ کا کہاں سچا ہے نا